اسلام علیکم لندن کے جج میتے انہیں پوری پاکستانی عدالت انصاف کو چھپیڑے ماری ہے یہ کیس ہے دوہزار انیس کا جب ڈیلی میل نے شہباز شریف کی کرپشن کا انکشاف کیا کہ زلزلہ زدگان کو جو رقم ایرہ کے ذریعے آئی تھی اس میں اس نے منی لانڈنگ کی ہے شہباز شریف اور اس کے داماد علی عمران نے پھر اس کے خلاف ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی مثال بھی پاکستانی عدالت جیسی ہوگی جس میں ہم بہانے بازی کر کے اور ڈیلی ٹیک ٹیکس استعمال کر کے کیس کو ڈیلی کریں گے ڈیر سال تک جواب جمع نہ کرنے پہ ان کو اب جرمانہ ہوا ہے کہ تئیس نومبر تک آپ نے تقریبا پاکستانی روپوں میں ڈیر کروڑ روپے جمع کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیلی ٹیک ٹیکس کی بہانے کیے جسٹس میتیوں نے یہ کہا کہ میرے عدالت میں وزیراعظم اور عام آدمی برابر ہے انہوں نے بڑے بہانے کیے کہ وہ وزیراعظم ہے شہباز شریف مصروف ہے آپ اس کیس کو نامعلوم مدت کے لیے ڈیلی کر لیں لیکن ان کی کوئی بہانے بازی نہیں چلی اور تقریبا شہباز شریف پہ تیس ہزار پاؤنڈ اور اس کے داماد علی امران پہ ستائیس ہزار پاؤنڈ جرمانہ جو ڈیلی میل کو ادا کرے گا عدالتی اخراجات کی مد میں یہ لوگ ڈرامے بازی میں تو کمال کرتے ہیں مریم نواز نے اس کیس کے حوالے سے کہا تھا جب ڈیلی میل پہ کیس کیا کہ جی شہباز شریف انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے اب ان کو کوئی بتائے کہ شہباز شریف اور اس کا داماد علی امران انٹرنیشنل دوکے باز فرادیے اور چور ثابت ہو گئے ہیں یہاں پہ تو عدالتوں کو منیج کرنا بڑا آسان ہے بہانے بازی بھی چلتی ہے کمر درد کا ایمبولنس میں آکے یہ سارے ڈرامے آپ پچھلے چار پانچ سال میں دیکھ چکے ہیں اور جس دن اس پہ فرد جرم آئی دونی تھی ہمارے طاقت اور حلقوں نے اس کو وزیراعظم بنا دیا وہاں پہ یہ نہیں چلتی وہاں کا نظام انصافی ہے جو اس معاشروں کی ترقی کا باعث ہے شہباز شریف اب انٹرنیشنل ڈرامے باز اور منی لانڈر ثابت ہو گیا ہے جو اس کی بتیجی اس کو صادق اور امین کہہ رہی ہے یہ ہمارے ججوں کے لیے بھی دیوار پہ ایک عبرت کا نشان لگا ہوا ہے کہ وہ جو دباؤ میں آتے ہیں وہ جو انصاف کو اپنی من مرضی کے مطابق موڑتے ہیں وہ جو ان کی ڈرامہ بازیوں پہ یقین کر کے ان کو گھر بیٹے زمانتیں دیتے ہیں یہ ہماری پوری عدلیہ کے لیے شرم کا مقام ہے ان کا نمبر پہلے ہی ایک سو چونتیسواں ہیں اس طرح کے اقدامات کے بعد تو ان کو دو سو واہ نمبر منجنا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے ان ڈرامہ بازوں کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے